موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوشاندید میں ہوں امسود رزا حکومت کو ہر طرف سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں مذاکرات کیے جائیں مذاکرات کیے جائیں حکومت کے اندر بیٹھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے تاکہ معیشت کو آگے بڑھایا جائے لیکن جن سے بات کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ تین جماعتوں سے بات نہیں کریں گے باقی اس سب سے بات کریں گے تو معاملہ اپنی جگہ پہ ٹھپ ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی پیشرفت اس میں نہیں ہے بلکہ بات تو ضرور کی جاتی ہے کہ بات کی جائے سیاسی ٹمپریچر کو نیچے لائے جائے لیکن حکومت کے وزراء دو ٹوک انداز میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو کی ہے خواجہ عاصف صاحب نے تو دونوں طرف سے ایک ریجٹ ماحول ہے تو اس کا تو کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آتا لیکن اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے جلسوں کا آغاز کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے جماعت اسلامی نے بھی ان سے انتفاق کر لیا ہے اور وہ بھی احتجاج میں شامل ہوں گے بہرحال اس احتجاج کا حکومت پر فیلال کوئی اثر نظر نہیں آتا لیکن یقینی طور پر پاکستان کے بزنس پر پاکستان کے حالات پر اس کا اثر رہے گا اور وہ اچھا نہیں ہوگا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے جسے حکومت کو کسی طریقے سے حل کرنا ہے دوسرا مسئلہ گندم کا بہران گندم کا بہران ہر سال ہوتا ہے چینی کا بہران ہر سال ہوتا ہے لیکن اس سال جو ہوا ہے وہ تو کسانوں کا اور اس نے اعتماد جو ہے وہ بلکل بری طرح سے مجرور کر دیا ہے اب نہیں پتا کہ اگلے سال یہ کسان جو ہیں گندم کی فصل لگائیں گے بھی یا نہیں لگائیں گے ذمہ دار اس کا کون ہے شہباز حریف صاحب نے کمیٹی تو بنا دی ہے لیکن ذمہ داروں کے لیے تحقیق کی جائے تو پتا چلتا ہے یا تو پی ڈی ایم حکومت ہے یا نگرہ حکومت ہے یا پھر ابھی کی شہباز حکومت ہے تو جو تحقیقات ہوں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور پھر شہباز حریف صاحب کیا ایکشن لینے کے قابل بھی ہوں گے لے پائیں گے جن لوگوں نے یہ مضموم کام کیا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہران کھڑا کر دیا تو ہلا کے رکھ دینے والا یہ سکینڈل ہے جو سامنے آ چکا ہے اس پر دانیا لزی صاحب نے ہمارے ہی دنیا نیوز کے پروگرام کامران شاہد صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو صورتحال بیان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو جھوٹ ہے نا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سارو کچھ ہوئے یہ نہیں بکے گا کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی آگسٹ کی چودہ طریق کو انہوں نے حالف پرداری کی ترقیب کی پہلی گندم کی شپمنٹ پاکستان میں ستمبر کی آٹھ طریق کو آئی پچاس ہزار میٹرک ٹن یہ جولائے ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس ای سی سی کی میٹنگ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران اس ای سی سی کی میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور صرف اگر اس طرح ہو تو پھر یہ ستمبر کی آٹھ طریق کو پہلے شپمنٹ آ سکتی ہے نومبر میں ضرور شمشاد اختر صاحبہ نے ایک ای سی سی کی میٹنگ چیئر کی تھی اس میں ون ملین میٹرک ٹنز کی بات ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو اور فروری میں فروری کی پہلی طریق کو ایک اور ای سی سی کی میٹنگ ہوئی کیر ٹیکر کے دوران انہوں نے بہن لگا دیا کہ گورنمنٹ ویٹ نہیں خریدے گی وہ جی ٹو جی کے لیے تھا اور پرائیویٹ سیکٹر پہلے ہی امپورٹ کر رہا تھا جب یہ نئی گورنمنٹ بن گئی جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے پروینچل اینڈ فیڈرل تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی مارچ کے شروع میں اس موجودہ گورنمنٹ کی کہ جی یہ گندم اور امپورٹ کرنی روک دی جائے کیونکہ فروری کی ٹوئنٹی ایٹھ تاکہ انہوں نے اجازت دی تھی اکتیس مارچ تاکہ انہوں نے مزید جو ہے زیادی کی اور امپورٹ کرتے رہے تو اس میں قصوروار کون ہوا پھر قصوروار جولائے ٹوئنٹی تھرڈ کی ای سی سی میٹنگ میں وہ چیئر کی تھی ڈار صاحب نے اور اس میں پلیننگ کی جو ذمہ داری تھی وہ ایسن اکبال صاحب کی تھی تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا کہ یہ انہوں نے ڈیوٹی فری علاو کی اور اس میں کوئی لیمٹ نہیں رکھی تو آنن فانن یہ پھر مغواتے چلے گئے تو پتنگڑ لگیا اب گندم وافر مقدار میں موجود ہے نہ آٹا سستہ ہو رہا ہے مہنگائی میں کمی کے دعوے ہیں اور عوام حسرت سے تک رہی ہے کہ ان کو اس کا سمر کب ملے گا بلال عزر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنماء مسلم لیکنون قادر مندوخیل صاحب رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی اور عزر صدیق صاحب رہنماء پاکستان تحریک انصاف آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ بلال عزر کیانی صاحب یہ پیر کے دن غالباً نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو طلب کر لیا ہے اور شہباز شریف صاحب نے اس کمیٹی کے سربرہ کو طلب کر لیا ہے کہ وہ حقائق سامنے لے کر آئیں تو اس حقائق میں یہ جو سارا دور ہے یا تو یہ پی ڈی ایم ون کا ہے یا نگنا کا ہے یا اس دفعہ کی حکومت کا ہے تو یہ تو یا تو کاکر صاحب کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا یا شہباز شریف صاحب کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک ہماری پارٹی کی میٹنگز کا معاملہ ہے تو یہ تو اب نواز شریف صاحب ریگرل شہباز شریف صاحب سے بھی اور منیم نواز صاحبہ سے بھی ملتے رہتے ہیں اور یقینا یہ جو گندم کا ایشو ہے جو آج کل جس سے کسان متاثر ہو رہے ہیں یقینا یہ نواز شریف صاحب بھی اس پر نظر رکھ رہے ہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومتے بھی اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہیں جہاں تک بات ہے جی دیکھئے ذمہ داری کی تو وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب انکواری کو ایک انہوں نے آرڈر بھی کر دی ہے ساری تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ ایک بمپر کراپ تھی تو کس طرح ایک انیسیسری ایواؤنٹ ایمپورٹ کی گئی ویٹ کی آپ نے دیکھا ہماری حکومت میں تو جولائے میں ایک ای سی سی میں یہ ڈیسیشن آئی تھی تو یہ ڈیفر کی گئی تھی پھر میری انڈرسٹانگ ہے کے ٹیکر کیابنٹ نے پھر آکے یہ ڈیسیشن کی ایمپورٹ کی بہرحال اس کی جتنے بھی اوورال حقائق ہیں وہ اس انویسٹیگیشن میں سامنے آ جائیں گے اور یہ کہ ڈیسیشن میکنگ کس بنیاد پہ کی گئی کون کون لوگ اس میں شامل تھے اگر اس میں کوئی میل اف آئی ڈی تھی یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور دو باتیں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو وفاقی حکومت نے ساتھ ہی جو پاس کو جو اس کا ادارہ ہے وفاقی حکومت کا اس حوالے سے اس کو شباز شریف صاحب نے ہدایت دے دی ہے کہ وہ چودہ لاکھ ٹن سے اضافہ کر کے اٹھارہ لاکھ ٹن تک وہ پروکیورمنٹ کرے تو چار لاکھ ٹن مزید وفاقی حکومت کرے گی صوبائی حکومت بھی معاملے کا جائزہ بھی لے رہی ہے کسانوں سے انگیج بھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کسانوں کے لیے ایک پورا پیکج بھی مرتب کیا جا رہا ہے جس میں خار بھی پیسٹر سائٹس مصود صاحب مجھے جی جی فرمائے مجھے اجازت دیجئے دو سیکنٹ جی جی تو ایک ان کے لیے جس میں جس میں جو مدد ہے ایک تو کسانوں کو ہم انشور کرنا چاہ رہے کہ انہوں نے جو اس مشکل حالت میں بھی جس میں آج گندم کی ایک اوور سپلائے ہے اس میں بھی جو کسان ہمارے بھائی ہیں ان کو نقصان نہ اٹھانا پڑے کاسٹ کے حوالے سے جو کاسٹ ان کی لگی تھی اور ان کو ایک جو ان کی کمائی ہے جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملے ساتھ ہی ساتھ یہ بیلنس بھی انشور کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جس میں آپ نے کسانوں کو بھی انشور کرنا ہے کہ ان کو ان کا فیر شہر اور ایک ان کا مزدوری کا صلح ملے اور ان کی میند کا صلح ملے ساتھ ہی ساتھ روٹی بھی سستی رہے کیونکہ ہمیں یہ چیز میں نہیں بھولنی چاہیے نہیں دیکھنا تو ہے سر میں تو ارزیہ کر رہا ہوں دیکھیں میں ارزیہ کر رہا ہوں مجھے پیپلز مجھے پیپلز مجھے پیپلز ایک فیکٹ رکھنی جی میں صرف یہ یہ فگرز رکھ دوں جی اگر آپ اجازہ دیں چیز رکھ دیجئے پیپلز جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو آٹے کی پنجاب میں آن ایوریج بیس کلو کی جو بوری ہے وہ اٹھائیس سو تین ہزار روپے سے گر کے اٹھارہ سو انیس سو روپے پہ آگئی ہے ہزار روپے کی یہ کمی ہوئی ہے روٹی جو بیس روپے کی تھی وہ اب سولہ روپے کی لاہور کے اندر ایک باقاعدہ مونٹرنگ کی گئی ہے اسی نوے فیصد جگہوں پہ یہ روٹی سولہ روپے پہ آگئی ہے فیصلہ باد گجرمالہ کے کچھ علاقوں میں پندرہ روپے مجورٹی علاقوں میں آگئی ہے یہ تو دیکھئے روٹی کا سستہ ہونا آٹے کا سستہ ہونا بھی کافی بڑا ریلیف ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کسان بھائیوں کو بھی اور یہ بھی انشور کرنا ضروری ہے کہ کسانوں کو ہی وہ رقم ملے جو بھی رقم ملے میڈل من اور آدادوں سے زیادہ کسانوں کو ملے اب معاملہ یہ ہے عزر صدیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو مس منجمنٹ ہوئی گندم کی سپلائی ہم نے بہار سے بھی منگا لی اور ہمارے پاس بھی وافری مقدار میں تھی اب اس میں جو نقصان ہوا سو ہوا اب حکومت جو کچھ بھی کرے گی تو اپنے خزانے سے ہی اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ خزانہ تو قوم کا ہے نا ملک کا ہے نا اس کا استعمال تو صحیح انداز سے ہو نقصان تو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لوگوں کی کمپنسیشن تو ہو جائے گی لیکن ایک نقصان تو ہوا ہے کچھ لوگوں نے اس پر پیسہ تو بنایا ہے لیکن یہ ایک بڑی واضح ہے ابھی میں نے آج ہی نا وزیز عظم کو لکھا ہے کمیشن سیکشن تین کے تیار ٹویشن آف اینکواری ایٹ کے تیار دکھایا ہوا ہے کہ اس میں جوڈیشن کمیشن بٹھایا گیا ہے یہ خالی انکواریر سے مسئلہ نہیں خال ہونا اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے دور میں گندم کو ریڈ کنٹرول کرنے کی لیے پیک انٹریس سسٹم لگایا گیا گندم کی پیدا بار کیکنی ہے اور اسی سسٹم پر چل گیا آپ کو کہ آپ کے پاس سٹور مہدود کا چورج مہدود کی لیکنی مگر آپ نے گندم سے ایپورٹ کر لی دیکھیں اور ایپورٹ کہاں سے کی یوکرین سے کی یوکرین سے کیوں کی وہ اپریشن رجیم کے انجاب سے سمجھ آیا جانا دیئے پھر وہ سکتی ایپورٹ اگر سکتی کر لی سکتی کرنے کے بعد آپ نے مہنی بیٹھ کے مہارکر میں ہماری جی لوکل گندم کا اس سے پہلے پہلے آپ نے پچاسی عدد روزہ بنا لیا آپ کو اس کا ہے یا نہ کہے اور اس کا سموت ہے آپ سے روزہ دے لگا لے کہ سکتی کرنے کے لیے کہ جناب رائرہ سے الزام لگایا اور اس کا جماب گیا ہے کہ پانک 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 کے شش کے والے ہیں دیکھیں بہت بڑی بازی ہے ہم تو ہوگی ہے کسی اس نظام کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں شرب آنے کیونی لوگوں کو غریب لوگوں کے ساتھ گرمدوں جو ہے اسنشل کمورنٹیز ہیں اور میں نے اسی لیے لکھا ان کو دن نہیں ہے بنائیں جوشل کمیشل منائی اگر آپ کو اس پر اعتراضات ہیں آپ جا رہے ہیں وہاں پر عدالتوں میں جانے کی بات کر رہی ہیں جوڈیشنل کمیشن کی بات کر رہی ہیں لیکن مدہ تو کچھ اور بھی ہے نا قادر مندو خیل صاحب کہ ایک نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کا ازالے کے لیے ہم مزید پیسے خرچ کریں گے اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس سال ہو رہا ہو کوئی حکومت اس سے بریو زمہ نہیں ہے ہر سال دو سال کے بعد یہ گندم کا بہران ہوتا ہے آٹے کے حوالے سے ہوگا گندم کی حفالے سے ہوگا چینی کا بہران ہر سال ہوتا ہے تو یہ بنیادی چیز جو ہر سال سامنے آتی ہے اسے کنٹرول کرنے میں نمازی کی حکومتیں بھی ناکام اور آج بھی ناکام ہم موسود رضا صاحب میرے خیال میں نہ کسی کمیشن کی ضرورت ہے نہ کسی انکواری کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہم یہ کیس دے دے تو آپ پانچ منٹ کے اندر اس کو حل کر دیں گے وہ ایسے کہ جس حکومت نے بھی چاہایا شباشری صاحب کی حکومت تو یا کاکڑ صاحب کی حکومت نے اس کی پرمیشن دیئے اس کی سمری تو نیچے سے آئی ہوگی سمری کس نے بیجا نہ کاکڑ صاحب نہ شباشری گودام چیک کرنے گیا ہوں گے کہ بھائی کتنی بوریاں رہیں گی انہی بیروکریسی میں جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کرپشن کی جڑ پاکستان میں ہے اگر ہے تو یہ بیروکریٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر بیروکریسی نے ریپورٹ دیئے کہ گندم خالی ہے کچھ نہیں ہے ایمپورٹ کر دے وہ اس کے ڈیٹ پتا چل جائے گا پھر سمری کے ڈیٹ پتا چل جائے گا پھر کس ٹیکہ دار سے منگایا تھا یہ گندم اور یہ کہتے ہیں کہ چونتیس دن کے بجائے وہ پندر دن میں کیسا آگے یہ بھی پتا چل جائے پانچ منٹ کے اندر یہ چیز آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو کسان کا معاملہ ہے اور وہ کسی آج پر کمپسیٹ کر دیں گے مگر یہ اتنا بڑا جو فراد ہوا ہے اور راتو ہوا ہے فراد اور پاکستان جو ایک ذریع ملک ہے وہاں بھی گندم آپ کو ایمپورٹ کرنا پڑا کے گندم ہونے کے باوجود اس کے بعد ہم کیا ملک چلیں گے اس کے بعد کیا منکواری کریں گے اور جو محترم حضر صاحب کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کا جج بنا لے ہیں سپرنگ کورٹ وہ کیا کریں گے نا وہ کیا کریں گے اس آولے سے اور آپ کو اعتبار آئے اس کے اوپر آپ کو چیف جیسٹس سلام آباد پہ اعتبار نہیں ہے چیف جیسٹس سپرنگ کورٹ پہ اعتبار نہیں ہے سینئر جج پہ اعتبار نہیں ہے پھر کون سے جج ہوگا جس پہ آپ کو اعتبار ہوگا میں کہت ہوں کسی جج کی ضرورت نہیں ہے مسود رزا کو اگر انکواری دے دے پانچ منٹ کے اندر آپ نے تو بڑا آسان سار بتایا نا کہ سمجھ آجائے گی تو مگر سر پھر مجھے یہ سمجھائے نا کہ اگر سمجھ پر فیصلے ہوتے ہیں تو یہ کابینہ کی میٹنگز کیوں ہوتی ہیں ان میں کیا ڈسکس کیا یا تا ہے کیا آور سائٹ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی ان ان بیروکریٹس کے اوپر اور پھر یہ تو وہ اسیملی ہے جس میں ساٹھ فیصد لوگ وہ ہیں جن کا زراد سے تعلق ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا یعنی زرداری صاحب کا پیشن ہے زراد ان کو نہیں پتا ان کی پارٹی کو نہیں پتا شریف خاندان ماشاءاللہ کاروبار بھی ہے زراد بھی ہے ساری چیزیں ان کو نہیں پتا ہوگا اور دیگر خاندان یہ تو میں نے صرف مثال دی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے درست کا آپ نے کہ جس آدمی نے بھی سائن کی ہے چاہے ہو کاکر صاحب ہو یہ شباز شریف صاحب ہو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھئی گندم کیسے ختم ہو گیا ان نے اس ریپورٹ جو ان کے پاس یقین ریپورٹ آیا ہوگا نا کہ گندم کی شورٹیج ہے اس کو اسی کے اوپر آنکھ بن کر کے اعتبار کیسے کیے اس کا اپنا بھی تو ویجن ہے آپ کی بالکل سوال ویلڈے مگر ساتھ ساتھ یہ چیز کر رہا ہوں کہ میں کروں کہ اتنا بڑا فروڈ وہ تو ایسا نے کہ ایک آدمی سے آپ موبائل روڈ سے چین کے بھاگ جائے یہ والا فروڈ ہے تو میں یہ سمجھ رہو کہ اگر اس فروڈ کا آپ انکواری کمیٹی کمیٹی کے مطلب کام مٹی کام مٹی کام مٹی کام مٹی بنائیں گے تو کام ہو جائے گا اور پھر دوسری بات اس پر سب سے بڑھ کر ہنی کام ہو جائے گا ڈیلے ہو جائے گا کیا ہوگا ہونا کیا ہے اچھا ہو جائے گا جب تک جب تک یہ انکواری کریں گے کہ تب تک میں اور آپ بھول جائیں گے تب تک بھول جائیں گے پیر تو آئے گی ریپورٹ آ جائے گا ہمارے سامنے اچھا پیر کے ریپورٹ آ جائے گی تو پیر کے ریپورٹ کے بعد میں کہ تو پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے دس مٹ پانچ مٹ کے اندر آ سکتی ہے آپ وہ ڈیٹا منگا لے آپ کو ایک دم وارس اپ پہ آ جائے گا سوال یہ کہ اتنا بڑا بوران کا آج بھی وزیراعظم نے کہا چوبیس کرب روپے کا کرپشن ہوتا ہے تو یہ آخر یہ کرپشن کرپشن ہم کھیلتے رہیں گے اس کا حل کب ڈونڈیں گے ہم اس کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کیوں ہم سر جوڑ کے نہیں بیٹے اس وجہ سے نہیں بیٹے سیاسی لوگ ایک دوسرے کا شکل نہیں دیکھنے چاہتے ہم نے ایمپائر کی انگلی پکڑنا ہے ہم نے گیٹ نمبر چار کٹ کٹ آنا ہے بابا میری باری ہے مجھے باری دو آپ مجھے بتاؤ کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کر رہی ہے نور لکھ سے نہیں کر رہی ہے ہم کیوم سے نہیں کر رہی ہے مولانا سے کر رہی ہے جس کا منڈر چوری کی ہے آچکزی صاحب سے کر رہی جس کو وہ گالی گلوچ دے رہتا لیکن میں نے کرنی ہے تو آرمی چیپ سے اور ڈی جی آئی اسپیر سے اب اگر جن کے سوچ ایسی ہو جن کے سوچ جمہوریت سے دور دور واسطہ نہیں ہو آپ مجھے بتاؤ یہ ملک برانوں سے کب نکلے گا ابھی ایک نیا شوشہ آگیا چیف جسٹس کو ایکسنشن دو اب مجھے یہ چیز بتا دے ایک آدارہ رہ گیا اس کو بھی آپ نے پورا چیز صرف ٹکا بھوٹی کرنا ہے پھر چھوڑنا ہے سوال یہ ہے کہ آخر میں سیاسی لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل کرنا پڑے گا آپ ہی ہے اگلا حکومت کس کی ہے ایک دوسرے کو قبول تو کریں اگر آپ کہتے ہیں یہی مسئلہ ہے کیا بلال کی اینی صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے کہ یہی یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ بڑی سیٹلڈ حکومتوں کے دوران بھی چینی اور گندم کو بہران ہم نے کب نہیں دیکھا نہیں دیکھئے سوری مگے نہیں سمجھا یہ آپ کا کیا سوال کا مطلب ہے کہ کیا مسئلہ ہے بھائی ابھی جو آپ نے قادر مندو خیر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سیاسی لوگ ساتھ بیٹھتے نہیں بات نہیں کرتے تو اس لئے نظام چل نہیں پاتا اور پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بڑی سیٹلڈ حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا جہاں پر ون پیج بھی بڑا مضبوط تھا جہاں پر بڑی اچھی طرح سے حکمرانی ہو رہی تھی لیکن گندم کے بہران مہا پر بھی ہے چینی کا بہران مہا پر بھی ہے نہیں دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے ہماری حکومتوں میں نا جی پی ایم ایلین مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے اب میں آپ کو چینی کی ایکسپورٹ کی حوالے سے بتاتا ہوں ہماری حکومتوں میں جب بھی ای سی سی کے اندر کوئی سمری آتی ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے تو اس کو بہت ہی ہائے تھریشورڈ رکھا جاتا ہے اس کو وہ اجازت دینے کے لیے پہلے یہ اداروں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ مطمئن کریں کہ ملک میں وافر مقدار یا سٹاک موجود ہے ایکسس سٹاک ہے آپ کے سٹیٹیجک ریزروز کے بعد بھی اتنا ایکسس سٹاک موجود ہے کہ واقعی میں ایکسپورٹ کریں گے تو ڈومیسٹک مارکٹ میں شورٹیج نہیں ہوگا یا قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور پھر اگر یہ سیٹسفائے ہو جائے ای سی سی تو پھر یہ ایک مقدار بھی بہت چھوٹی سی تین دو یا تین لاکھ ٹن تک اجازت دی جاتی تھی کہ اتنی ہی صرف ایکسپورٹ کریں جب یہ ایکسپورٹ آپ پوری کر لیں تو پھر اگلی اجازت آ کے مانگیں ایک وقت میں کوئی بڑی ایک ملین ٹن یا اس طرح کی اماؤنٹ نہ مانگے تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ مارکٹ کے بڑے طریقے سے اور بہت ہی سنسیٹیف طریقے سے اس طرح کی فیصلے کیے جائیں سیاسی حکومتوں میں بھی اس طرح کی فیصلے ہوتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے ہوتے ہیں بات ہوتی ہے گورننس کی اور بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی اور بات ہوتی ہے وہی کہ آپ نے جو نیچے سے آپ کو منسٹریز کی طرف سے یہ کہیں سے جو انپورٹ یا ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک کیس آ رہا ہے آپ اس ڈیٹا کو کوسٹن کریں سکروٹنائز کریں اس کی لوجک کوسٹن کریں یہ معاملہ لیڈرشپ کا ہے آپ کی حکومت آنے کے بعد بھی تقریباً نائنٹی ایٹ ارب ففٹی ون کروڑ روپے یہ گندم جو ہے انپورٹ ہوئی اس کے باوجود بھی کیا ہوا پھر یہ دیکھیں دیکھیں یہ تو اب انکوائری جب ہوگی تو پتا چلے گا مگر ہم اگر یہ حکومت میں آتے ہی اگر ایک اگزسٹنگ ایمپورٹ کی اب آپ نے اجازت دی بھی ہے یا چیزیں کنٹینر آئے میں تو وہ تو نیچرل ہی اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سٹیج پہ تھی مگر بات یہ ہے کہ یہ انکوائری کمیٹی میں چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم نے ابھی آپ کے پاس ایک ایسی صورت پر آلے جاتے ہیں پنجاب نے کہا کو بتایا باغدہ مراسلہ لکھا گیا کہ یہ گندم ایمپورٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے باوجود بھی ہوئی جی جی تو یہ دیکھیں نا جی اب اگر کے ٹیکر کا فیصلہ ہے جو کہ میری انڈرسٹنگ یہ یہ کہ کے ٹیکر کیابنٹ میں کے ٹیکر نے آتے ہی ان کی ایسی سی میں یا ان کی کیابنٹ نے فیصلہ دیا اور اگر ایسی انپورٹ تھی اور ایک ایک سپلائی تھی تو یقیناً دیکھنا چاہیے کہ ایک ایمپورٹ کی اجازت کس طرح دی گئی مگر یہ چیزیں آپ انویسٹیکیشن میں سامنے آئیں گی اور یقیناً دس ریکوائرز کہ آپ کو آگے آپ ان کے سامنے کیا فیٹس تھے ان نے کس بنیاد پر فیصلے کیے کیا یہ صرف اگر یہ غلط فیصلے ہوئی ہیں تو کیا اس میں صرف الپلاننگ تھی یا میلیفائی تھی غلط انٹرنٹ تھی یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جانی چاہیے جی منڈے تک یہ چیزیں آ جائیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ عساق ڈار صاحب نے جب وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت جو ای سی سی ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا تھا تو منڈے تک صورتہ کلیر ہو جائے گی ذرا آگے بڑھتے ہیں اس میں ڈیفر کی ہوئی تھی جی جی اچھا اس میں ڈیفر ہوئی تھی جو بھی جو بھی جیزیں رپورٹ سب کے سامنے آئے گی انشاءاللہ پبلک ہوگی رپورٹ مجھے یقین ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اس کے اندر قیدر مندو خیل صاحب کیا مذاکرات کی رہا نکل آئے گی مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو یہ والی کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہو اور گفتگو آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہو تو بھئی ہم سے کریں گے تو ایک دوسرے کوئی اعتماد ملیں گے ان سے کریں گے تو پھر ہمارا کیا لینے دینا ہوگا یہ تو بات ہے ہمیں تو آپ دیوار سے لگانے کے لیے ان سے کریں گے کوئی کومن سینس کی بات ہے آپ سوال یہ کہ پی ٹی آئی کو خود سمجھ میں نہیں آ رہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پی ٹی آئی الزاب لگاتے تھی کہ پیپرز پارٹی نولی اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں جب یہ خود افاقی حکومت میں آ گئے آپ مختلف ٹی وی ٹاک شو میں آپ کی شووں بھی کہا ہوگا ان کے رہنماؤں سے جب بات کرتے تھے کہ بھائی آپ ہم پہ نظام لگاتے تھے خود آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہو تو کہ رہے کیا ہو گیا یہ تو پاکستان ہے پاکستان کا فوج ہے یہ وہ سارا پھر جیسے آپ پوزیشن میں چلے جاتے پھر گالی گلو شروع کر دیتے تو میں یہ سمجھ رہو کہ پی ٹی آئی کو آہستہ اس طرح میں یاد رکھنا کہ آزر صاحب ریکارڈ پر رکھ لے ابھی جہاں تک میری معلوماتیں پچھلے آفتے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات وہ ناکام ہو چکے دلائل کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے تمام رہنماؤں کو پچھلے آفتے منع کر دیئے کوئی بات نہیں کریں گے اس کے بعد جاکے جب گوھر خان صاحب جیل سے اندر آ گیا اس نے بولا یہ صرف صرف عمران خان کے پاس اختیار ہے دو تین دن کے بات کہہ رہے نہیں جی ہمارے کوئی بات نہیں ہو جبکہ وہ خود کہہ رہے تھے اور اسی دنوں میں شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ ہم بات کریں گے آرمی چیپ یاوس ہے اب وہاں تو ناکام ہو گئے اور وہ ناکام اس وجہ سے بھی ہو گئے نہ ہم خاموش رہیں گے نہ نولی خاموش رہے گے نہ کوئی اور جماعت اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو ماف کرتی ہے تو آپ مجھے بتا دو نو مئی کے جو جو شہدہ کے انہیں بیرومتی کی ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ جو پریس کانفرنس پہ آ گیا اس کو جواب کون دے گا وہ ماف کریں گے میں کہتا ہوں کہ یہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ نو مئی کی جو انہوں نے شہدہ کی بیرومتی کی اس کو ماف کر جائے اس وجہ سے یہ وہ آپس یوٹان مار دیئے اب پھر یہ سیاسی سیاسی کریں نو مئی میں جو لوگ ملوی سے ان کو تو سزا دیں سنو پہل سزا دیں ان کو قرار واقعی سزا دیں مگر دیکھیں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤ آپ کو مگر مگر قدر مندو خیر صاحب آپ خود سیاسی آدمی ہیں اور ملک میں اگر سیاسی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہو یا تو جماعت کو بین کر دیں کل ادم کر دیں ہم مان لیں گے کہ جی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کابینا میں بھی کہہ دیا قوم کا فیصلہ ایک جماعت کل ادم ہو جاتی ہے مگر ایک جماعت اگر کل ادم نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ رویہ تو نہیں ہونا چاہیے جو ملزمین جو ملزمان ہیں جو مجرمین ہیں نو مئی کے ان کو سزا دیں اور اب ایک سال ہونے کو آ رہا ہے نہ آپ سزائیں دے پا رہے ہیں نہ لوگوں کو چھوڑ لیں تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے آپ بھی آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے ایک بریک اس گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے اور بڑے دلچسپ آداد و شمار ہیں مہنگائی کم ہونے کے حوالے سے تو بلال حضر کیانی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس ان آداد و شمار کا جو نتیجہ ہے وہ عوام تک کب پہنچے گا عوام کو کب اس کا ریلیف ملے گا ایک بریک کے بعد ملک میں انفلیشن گزشتہ چار مہنوں سے مسلسل نیچے آ رہی ہے اور اپریل کے عداد و شمار بھی بہت دلچسپ ہیں سترہ اشاریہ تین فیصد اور مارچ میں جو ہے یہ بیس اشاریہ سات فیصد تک انفلیشن آ جائے گی جو بہت اوپر تھی ابھی بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے لیکن جو کم ہوئی انفلیشن اس کا ایک عام آدمی پر اثر ہمیں کب نظر آئے گا بلا رضیر کیانی صاحب جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہے مذاکرات کے حوالے سے بی ٹی آئی کا موقف بھی آپ کے سامنے موجود ہے قادر مندخیل صاحب کی بھی گفتگو ہے اور پھر مجھے بتائیں کہ اگر ڈائریکٹ اس سوال پر آنا چاہے تو بہت بہتر ہے کہ انفلیشن جو کم ہو رہی ہے تو ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ کب پہنچے گا جی مسود صاحب دیکھئے جہاں تک انفلیشن کی بات ہے اس کو میں پہلے اڈریس کر لیتا ہوں دیکھئے ہماری حکومت کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے دو ماہ میں انفلیشن مہنگائی کی شرائع پہلے بیس فیصد تک آئی اب سترہ فیصد پہ آئی ہے جو میرے عوام کو فائدہ کب تک پہنچے کی بات ہے تو دیکھئے اس میں سے جب یہ مہنگائی کی شرائع کم ہوئی ہے تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ یہ کہ جو فائدہ عوام کو آرڈی پہنچ گیا ہے یا وہ پہنچ رہا ہے اور اس کی ایک مثال میں آپ کے شو میں پہلے بھی دے چکا ہوں جہاں پہ آٹے کی قیمت بیس کلو کے تھیلے کی تقریبا ہزار روپے کم ہو گئی ہے اگر آپ صرف پنجاب میں آئیوریج دیکھ لیں اٹھائی سو تین انیس سو پہ رقم قیمت آگئی ہے روٹی کی قیمت جو ہے بیس روپے سے پندرہ سولہ روپے پہ آگئی ہے تو یہ ایک مثال ہے جہاں پہ یہ اس کا فائدہ عوام کو ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اور یہ جو کیلکیلیٹ ہوتی ہے انفلیشن یہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے جو قیمتیں ان اشیاء کی فوڈ اور نون فوڈ آئیٹمز کی جو موجود ہوتی ہیں اور یہ پاکستان جیر آف سٹیٹسٹکس یہ کرتا ہے تو یہ مارکٹ میں ہی جو ریٹس ہیں اسی کے بنیاد پہ کرتے ہیں اب جہاں تک بات ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے مشکلی کہ یہ ٹیکس قانون میں کچھ ترامین کی گئی ہیں تو میں نے تو شقین دیکھی وہ سمجھ میں نہیں آئی تو کیا مزید ٹیکس لگنے جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا بھی ماننا ہے اور ٹیکس کلیکشن کے لیے ظاہر سی باتیں بیس تو آپ نے براؤٹ کرنا ہی ہے لیکن جو لوگ ابھی ٹیکس نیٹ میں ہیں تو ان کے لیے مزید مشکلات ہیں مسود صاحب جی جی میں بتاتا ہوں مسود صاحب ایک تو دیکھئے جو ٹیکس ریٹس کا حوالہ یہ تو آگے ابھی آئے گا جب بجٹ پیش ہوگا اس میں انشاءاللہ اور اس میں جو بھی ٹیکس کے حوالے سے بجٹ میں پروپوزلز ہوتے ہیں وہ تب پیش ہوتے ہیں ابھی جو ٹیکس کے حوالے سے دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر جنرلی ایف بی آر کی سٹریم لائننگ کی بات کر رہی دوسرا ریٹیلرز جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں ایک فارمل طریقے سے لانے کے لیے ایک ایفرٹ تاجر دو سکیم انٹرڈیوز کی گئی جس میں تاجروں کو ریجسٹر کرنے کا موقع دیا گیا اور اب اس موقع کے بعد والنٹری کے بعد اب ایف بی آر خود ان کو ریجسٹر کر رہی اور پھر اس کے بعد تاجر بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک میکنیزم ڈیوائز کیا جائے گا تاکہ جس کے تحت ان سے پھر ٹیکس وصولی اگلے مالی سال میں کی جائے گی تاکہ ریٹیلرز کو پراپر طریقے سے ٹیکس نیٹ بنائیں جہاں تک ٹیکس قانون میں ترمیم کی بات ہے یہ ترمیم آئی ہے جی اس حوالے سے جو کہ ٹیکس جو کہ ٹرابیونلز میں غالباً ستائیس سو اٹھائیس سو ارب روپے کے جو ٹیکس کیسز فسے میں ہیں جو کہ ریزولڈ نہیں ہوتے جس سے ہماری ٹیکس گروتھ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو ٹیکس پیر ہے اس کی بھی آسانی ہو سکتی ہے چونکہ دیکھئے کہیں پہ بھی اگر کوئی ایسا کیس فسا ہوتا ہے جو کہ کسی انٹیٹی کسی کاروبار اور ایف بی آر کے درمیان ایک تنازع یا ان کے آپس میں ایک اختلاف ہوتا ہے تو وہ معاملہ اس کو ایکسپیڈائیڈ کرنے کے لئے اس کی ریزولوشن کو ایک ایسے طریقے سے جس پہ دونوں سائٹس مطمئن ہون کر دیا یہ اس حوالے سے ہے جی اب اگر آپ مجھے محسوس صاحب مختصر اگر آپ اجازت دیں جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی دیکھئے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ شہریار افریدی صاحب کی آپ بات کر لیں اور ان کی جماعت کی بات کر لیں تو یہ لوگ تو ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے اور آپ نے موقع سن بھی لیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک غیر سیاسی غیر جمہوری جماعت ہے جس نے پچھلے چھ سات آٹھ سالوں میں بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جماعت دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات اور باچیت رکھنے کی صلاحیت اور نیت نہیں رکھتی ٹھیک ہے یہ جواب بالکل آیا اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے ایک ایک ایمپورٹنٹ سوال جو بہت مختصر سبق رہی ہے قادر مندو خیل صاحب یہ نیپ کے لیے ایک نئی پالیسی آ رہی ہے لیکن نون لیگ کا بھی دعویٰ تھا کہ اقتدار میں آکے نیپ ختم کریں گے آپ کی قیادت کا یہ ماننا تھا کہ نیپ کو ختم کریں گے لیکن نیپ کو ختم نہیں کیا جارہا نئی پالیسیاں اس کے لیے بنائی جارہی ہیں دیکھو جو مرضی پالیسی بنا لی کومی اسمبلی میں پچھلے اسمبلی میں ایک سوال آیا تھا تو جس کے اوپر جو سوال میں نے کیا ہے تو پتہ چلا ریپورٹ میں کہ نیپ کے افسران جو نا وہ پچانوے پرسنٹ جو نا وہ انجینئر یا دوسرے شعبے سے تعلق ہے جو ایک انویسٹیگیشن یا انویسٹیگیٹنگ آتارٹی ہوتی ہے اس کے ہاں تو یا تو وکیل ہونا چاہیے یا ریٹائر جج ہونا چاہیے یا ریٹائر پولیس آفیسر ہونا چاہیے تو انجینئر کے تو وہ جتنا مرضی اس کو کر دے اور نیپ ایک ایسا دارہ ہے کہ اگر آپ کوئی درخواست لے کے جائیں کسی کے خلاف تو یوں سمجھو آپ نیپ کا فائدہ کر رہے ہو کیونکہ اس کرپشن سے وہ وعدہ کیوں گے اور کلیچے ہو لیں گے بلکل کرنا چاہیے میں کہتا ہوں بلکل کرنا چاہیے نیپ کو ختم کرنا چاہیے اور باقی جو ایف آئی ہے اور انٹی کرپشن ہے اس کو بھی لانت سے پاک کرنا چاہیے اور اماندار آفیسر آنا چاہیے اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے یہ لوٹ کا سوٹ کا جو دارے بنے ہوئے ہیں یہ ساتھی ہوتا ہے بہت شکریہ قادر مندو خیل صاحب ذرا وقت تھوڑا سا قلت ہے اس کی بلال حضر کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ قادر مندو خیل صاحب آپ کا بہت شکریہ حضر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ اور بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں بڑی گنجائش رہ گئی لیکن یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہوگا کیونکہ بریک کے بعد ایک اور بہت اہم موضوع ہے جس ورہ آپ سے بات کرنے ہی ویلکم بیک آپ جانتے ہوں گے کہ میرا ہمیشہ سے ہائیجین کے حوالے سے اور فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کام رہا ہے اور میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ کو ان تمام معاملات پر اویر رکھوں اور مختلف قسم کے شوز میں نے اس حوالے سے کی ہیں اور آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کھلے دودھ اور پیک دودھ کے حوالے سے باقیدہ ایک کیمپین چل رہی ہے تو کئی سوالات میرے ذہن میں بھی تھے کیونکہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیک دودھ جو ہے وہ بہت محفوظ ہے اور کھلا دودھ جو ہے وہ بالکل محفوظ نہیں ہے تو کس طرح سے یہ ثابت ہو سکتا ہے اور کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ طریقہ کار جو نسل در نسل سے رائج ہے اور پاکستان کی اکثریتی آبادی جس طریقہ کار سے آئے دودھ کو استعمال کرتی ہے وہ آج انسیف ہے اور ایک لیمیٹڈ آبادی جو پیک دودھ استعمال کرتی ہے کیونکہ اس کی کنٹیبیشن بہت زیادہ نہیں ہے وہ سیفٹ ہے تو ہم نے دعوت دی ہے آج ڈاکٹر محمد ناصر صاحب کو فوڈ سائنٹسٹ ہیں سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ یہی کھلا دودھ استعمال کرتی ہے جس کے بارے میں آج انسیفٹ ہے اس کو ٹریٹ صحیح سے نہیں کیا جاتا اور اس میں بڑے پرابلم ہیں اور ایک چھوٹی آبادی جو جس کی رسائی پیک دودھ تک ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سیف ہے حالانکہ اس کے حوالے سے کئی سوالات موجود ہیں تو آپ بتائیں گے کیا فرق ہے ان دونوں میں اسلام علیکم مسعود ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے انتہائی مناسب موضوع کو زہرے بیس لائے ہیں یہ الونگی ہیلتھ کا معاملہ ہے نشو نماء کا معاملہ ہے جسمانی نشو نماء کا معاملہ ہے یہ زینی نشو نماء کا معاملہ ہے دیکھیں مسعود یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی کیا یوز کر رہی ہے یا کرتی ہے سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کہاں پہ کھڑی ہے پوری دنیا میں تقریباً چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے لوز ملک جو ہے وہ بین کر دیا گیا تھا اور آج آپ نے ٹریول کیا ہوگا پوری دنیا میں تو آپ کو دودھ کھلا نہیں ملتا ہے آپ کو سبزی کھلی ملیں گی آپ کو گوشت کھلا ملے گا آپ کو جوسز ملیں گے سب کچھ کھلا ملے گا لیکن آپ کو جو ہے وہ دودھ کھلا نہیں ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ جو ہے انتہائی مناسب غزہ ہے متناسب غزہ ہے بیلنس ڈائیٹ ایٹ سیلف ہے اور جتنی یہ انسان کے لیے بہت زیادہ موضوع غزہ ہے اسی طرح سے یہ جراسیم کے لیے بھی اتنی موضوع غزہ ہے تو یہ تمام وہ جراسیم سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موسٹ نیوٹریشیس فوڈ بٹ ایڈی سیم ٹائم موسٹ جو ہے وہ فوڈ سیفٹی کے زب سے زیادہ کنسرنٹ بھی اسی میں ہیں سو اس وجہ سے اس کو دودھ کو ہیومن کنزمشن سے پہلے ایک خاص قسم کے چیک سے اور اس کو ٹیسٹنگ سے اور اس کو پروسسسنگ سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ نیوٹریشن لے سکیں کنٹیمنٹس یا ڈیلٹرینٹس آپ کی بارڈی کے اندر نہ جائیں کیونکہ یہ آپ کی جسم کو نقصان بھی دے سکتا ہے اگر یہ صاف نہ ہو شفاف نہ ہو اور یہ صحیح نہ ہو اور یہ آپ کے جسم کو بہت زیادہ ہزائیت بھی پہنچا سکتا ہے اگر یہ صاف اور محفوظ ہو سو اس لحاظ سے مسعود یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ دنیا نے کیوں کیا سائنس آج یہی کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے اس کو ایک فارمل سپلائی چین کے ذریعے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کر کے اس کو کسی کنٹینر میں محفوظ کر کے پیک کرنا ہے تاکہ ری کنٹیمنیشن نہ ہو پھر کنزمشن کے لیے لانا ہے اور ڈریکٹ فارم سے جو ہاؤس ہولڈ کا یہ بھی بتائیں نا مجھے کہ ایک تو وہ دودھ ہے جس کی شیلف لائف دو تین دن ہوتی ہے میکسیمم ایک دودھ وہ ہے جس کی شیلف لائف جو ہے وہ مہینوں ہوتی ہے تو کون سا دودھ زیادہ سیف ہے چلیں یہاں کے سارا پیک کر لیا جاتا ہے ایک پروسس سے گزارا جاتا ہے تو ان دونوں میں یہ فرق کیوں ہے اور کون سا استعمال کرنا چاہیے ہمیں مسعود دونوں طرح کے ٹھیک ہیں دنیا کے اندر جو ہے مختلف طریقے کار رائج ہیں جس کے ذریعے دودھ جو ہے وہ محفوظ کر کے ہیومنز کنزپشن کے لیے ہاؤس اول تک پہنچایا جاتا ہے اس میں پیسچرائز ملک بھی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں دو تین دن شیلف لائف ہے اس میں الٹرا پیسچرائز ہے جس کی کچھ ایک آدم ماہ تک شیلف لائف ہے اس میں یو ایچ ٹی ہے جس کی آپ نے کہا کہ لانگ لائف ہے تین ماہ یا چھے ماہ شیلف لائف ہے اس میں سٹرلائز ملک ہے اس میں مختلف طریقے کار کے ملک ہیں جو کہ وہ دنیا کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک کے ٹمپریچر کیا ہے انوائرمنٹل کنڈیشنز کیا ہیں کیا وہاں پہ بجلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے اور سپلائی چیل کیا کولڈ میٹین کر سکی جا سکتی یا نہیں کیسا جا سکتی اور لوگوں کے ٹیسٹ برڈز کس طرح کے دودھ کو پسند کرتے ہیں دونوں ہی موضوع ہیں دونوں ہی سیف ہیں اور دونوں طریقہ کار سے ہی دودھ کو جو ہے وہ گھر میں مگر ڈاکسر مجھے یہ بتائیں کہ اس کو جو فود آتھارٹیز ایک سوال جو بہت بہت تواتر سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو پیک دودھ ہوتا ہے اس کے اندر پریزرویٹیوز بلائے جاتے ہیں اب وہ کہیں فیملین ہے کہیں وہ دیگر کیمیکلز ہیں بورک ایسٹ وغیرہ ہے ساری چیزیں تو یہ کئی سکینڈلز بھی آئے کہ چائنہ میں ہزاروں بچے مر گئے ان کے استعمال کرنے سے تو اس کی کیا مقدار ہوتی ہے اور اس کے بغیر کیا یہ دودھ لانگ لائف تک پریزرف کیا جا سکتا ہے اچھا ایک ایک تو یہ ہے کہ دودھ میں مسود پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پریزرویٹیو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کسی ایک ملک میں کسی ایک صوبے میں یا کسی ایک شہر میں بھی نہیں ہے سو ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ وقت جو ہے ہمیں بہت اہم موضوع پر بات کرنے سے روک رہے دل تو چاہ رہا تھا اور گفتگو ہوتی مگر پھر کسی نشست میں ضرور اس پر بات ہوگی انشاءاللہ ڈاکٹر ناصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ